اسلام علیکم تحریک انصاف اس وقت پاکستان میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ریاست کا اور حکومت کا رویہ اس کے خلاف انتہائی عجیب ہے نہ اس کو کمپین کرنے دیا جا رہا ہے نہ اس کو پوسٹر لگانے دیا جا رہا ہے ان سے انتخابی نشان بھی چین لیا عمران خان کو بڑے پرسرار طریقے سے تمام آئین اور قانون کو روند کے گھنٹوں کے حساب سے فیصلے سنائے جا رہے ہیں دو فیصلے سائفر کیس اور توشہ خانہ میں آگئے ہیں آج عدد کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور کل ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس بھی آ جائے گا اور وہ سارے اتنے مزاق والے کیس ہیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی رقم لندن سے سپریم کورٹ کے ایکاؤنڈ میں آئی ہے اور مقدمہ عمران خان پہ بنایا ہے القادر ٹرسٹ کیس کا اگر پیسے سپریم کورٹ کے ایکاؤنڈ میں ہیں تو اللہ کے بندو آپ حکومت کے ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس میں کرپشن کا حصہ آگئی لیکن جب آپ کا ہاتھ مرول نہ ہو تو بہانہ کوئی بھی کیا جا سکتا ہے اب تحریک انصاف بھی جو جو انتقامی کاروائیاں ہیں اس کے خلاف اپنا لاحے عمل تے کرتی ہے الیکشن سے پہلے بلے کا نشان چیننا تاریخ کا بدترین جبر ہے لیکن اس کے بعد جو پلیننگ ان حکومت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں اور آزاد لوگوں کی پھر منڈیا لگ جائے اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو ریزرف سیٹ ہیں وہ عمران خان کو نہیں ملے گی جو تقریباً ساٹھ کے قریب ریزرف سیٹیں ہیں وہ باقی پارٹیوں میں بندر بانٹ ہو جائے گی اور تحریک انصاف میں کو اس کا حصہ نہیں ملے گا تو ہر طریقے سے ان کے خلاف کاروائی جاری ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے وجہ سے ان سے جو بلے کا نشان چیننا تھا اب وہ پانچ تاریخ کو پانچ فروری کو الیکشن سے پہلے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں گے تاکہ الیکشن کمیشن کو پھر کوئی بہانہ نہ ملے وہ لیگل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کریں گے لیکن جب آپ کو دیوار سے لگانا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پھر الیکشن کمیشن نہیں مانے گی لیکن بارحال لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کر رہے ہیں اب انہوں نے جو شیڈیول جاری کیا ہے وہ کچھ یوں ہے پاکستان تاریخ انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا بازابتہ شیڈیول جاری تاریخ انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پانچ فروری بروز سموار منعقد کروائے جائیں گے تاریخ انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشنر رعوف حسن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈیول جاری رعوف حسن کو الیکشن کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ریجسٹر ممبران اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں پاکستان بر میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکتے ہیں پارٹی ممبران اپنا ووٹ رابطہ اپلیکیشن انٹرا پارٹی الیکشن مارڈیول کے ذریعے بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں اکتیس جنوری دوہزار چوبیس تک ریجسٹر تمام ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام پینل کی تحصیل تحریک انصاف کی آفیشل ویب سائٹ اور رابطہ اپلیکیشن پر دستیاب ہوگی الیکشن کی تحصیلی طریقہ کار کی وضاحت الیکشن رولز دوہزار بیس میں موجود ہیں جو ویب سائٹ اور رابطہ اپ پر دستیاب ہیں پولنگ کا وقت پانچ فروری بروزی پیر صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہوگا الیکشن کے مقامات اور اپیلیٹ ٹریبیونلز کی تاریخ کا اعلان یکم فروری دوہزار چوبیس کو کیا جائے گا یہ ہو چکا ہوگا کاغذات نامزدگی ایک سے دو فروری دوہزار چوبیس تک تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ دو فروری دوہزار چوبیس کی رات دس بجے تک ہوگی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی مرکزی اور صوبائی سیکیٹریٹس اور ڈیجیٹل بزریہ ای میل بھی جمع کرا سکتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا عمل تین فروری دوہزار چوبیس کو ہوگا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی صورت میں اعتراضات جمع کروانے کا وقت تین فروری دوہزار چوبیس رات دس بجے تک ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام فائنل پینلز کی فیرس چار فروری کی شام چار بجے ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا بازابتہ اعلان چھے فروری دوہزار چوبیس بروز منگل کیا جائے گا یہ کوشش بہت ضروری تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کی پلیمان لیتی کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا اپرا پر طریقے سے کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں آئین اور قانون پہ کتنا عمل ہوتا ہے لیکن پاکستان اگر آئین اور قانون پہ چلتا تو پچتر سال سے ہمارا یہ حال ہوتا یا عدلی آگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی تو ان کا نمبر دنیا میں ایک سو انتالیس ہوتا نہیں وہ ممالک کامیابی کی منازل تے کرتے ہیں جہاں پہ رول افلا ہو جہاں قانون کی حکمرانی ہو جب قانون کی حکمرانی ہوگی امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے گا غربت میں کمی آئے گی اور موسیقی